اکمل نہ ہو واقعی بس مختصف ایک عرض کر دیتا ہوں کہ سرکار ایک وادی سے گزر رہے تھے ایک پہلوان سامنے سے آیا کافر تھا اور لکھا یہ کہ وہ اتنا لہیم و شہیم تھا کہ اگر وہ گائے کی کھال کے اوپر کھڑا ہو جاتا اور لوگ اس کو کھینچتے تو کھال پھڑ جاتی تھی اس کے پاؤں کے نیچے سے نکالنا ممکن نہیں تھا اللہ اکبر سرکار سے جب ملا تو سرکار نے اس کو اسلام کے دعوت دی اس نے کہا اگر آپ مجھے پچھاڑ دینا تو میں ایمان لیاؤں گا سرکار نے کہا جاؤ ایک وار میں اٹھا کہ اس کو نہیں چپڑک دیا لیکن وہ ایمان نہیں لیا پھر ایک اور تھے رکانہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے بھی ایسے ہوا وہ بکرییں چراتے تھے لوگوں کی سرکار مل گئے وادی میں کہہ لگا کہ اگر آپ مجھے ہرا دینا میں ایک بکری دے دوں گا سرکار نے ہرا دیا ایک بکری لے لی کہا پھر ریسلنگ ہوگی پھر دوارہ ہرایا تین بکرییں لے لیں سرکار نے اور وہ کہتے ہیں میں سائٹ میں بیٹھ گیا اور میں سر پکڑ کے کہ اب میں ان بکریوں کے حساب کیسے دوں گا تو سرکار نے شاہد فرمایا کہ ہم پر ایمان لاتے ہو ایمان لے آئے سرکار نے بکرییں بھی واپس فرما دی سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات جیسا سامنے والا ہوتا ہے خوشی کی طرز پر تبلیغ دین کریں تو بہت بیسٹ ہے تو میں آپ کو یہ تو نہیں کہوں گا کہ انڈر ٹیکر کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے چیلنج دے دی جائے گا ورنہ پھر وسیم بادامی ختم فنا ہو جائے گا لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمیں جیسے ڈاکٹرز کو دے لی ہیں تو ذرا انہی کی لینگویج میں ان کی ٹرمز یوز کرتے ہوئے انہی کے طرز کے اوپر اسی طرح سکول کالیجورنسٹی میں جائیں تو وہاں بیان کا انداز مختلف ہونا چاہیے ہر جگہ ممبر نہیں چلتا ہے ہر جگہ روڈ کے بیانات نہیں چلتے ہیں آپ کو لوگوں کی ذہنی سطح کے مطابق ان کی کیفیات ان کی طبیعتوں کے مطابق تبلیغ کرنی ہوگی اور کامیابی ہوگی زمین بس ایک بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس مردوں کی طاقت حاصل تھی اور وہ چالیس مرد جنتی تھے اور ایک جنتی مرد کی طاقت دنیا بھی سو مردوں کے برابر ہے گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چار ہزار مردوں کی طاقت حاصل تھی یہ تو بخاری میں موجود ہے حضرت اینس کہتے ہیں کہ ہم آپس میں کہا کرتے تھے کہ سرکار کو تیس جنتی مردوں کی طاقت حاصل ہے اور ایک روایت میں چالیس اس کا مطابق آپ غور کریں کہ اگر مشیط الہی درمیان میں نہ ہوتی تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جہاد وغیرہ صحابہ کو یوس کرنا کوئی پرابلم نہیں تھا تیرہ تین سو تیرہ ایک ہزار کے لشکر جرار تھا نا چار ہزار مردوں کی طاقت والے چٹان اٹھا کہ یوں پھیکتا تو تو ہوا میں اڑ جاتے سارے کے سارے جو زمین پر کھڑے ہوگے چاند کے دو ٹکڑے کر دے وہ کافروں کے دو ٹکڑے نہیں کر سکتا لیکن مشیط الہی ہے جسے حضرت نے فرمایا تھا نا کہ پہچانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو اپنی مثل بشر نہ سمجھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے بڑے اختیارات بڑی طاقت اور بہت کچھ نعمتوں سے نوادہ ہے اظہار اس لئے نہیں کرتے کہ مشیط الہی درمیان میں آجاتی ہے اور آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ میدان مہاشر میں مشیط الہی سامنے نہیں ہوگی سرکار کو بڑا اختیار دیا جائے گا جہاں حکم الہی وہ ہے وانا سرکار کو بہت اختیار ہوگا اور اظہار اختیار اس وقت دیکھیں پہ جو آلے محبت ہیں وہ کیسے انعام کرتے ہیں انشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے ہیں